ہاں ان کو قریب کا بیٹی قریب ہو تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا وہ رونی لگی تو انہوں نے کہا رو نہیں تھوڑا سا آج وفات نبی پر تھوڑا سی بات کر لوں تو اسی کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو 53 برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی اور دس برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا گیارہ ہجری میں آپ حج کے لئے تشریف لے اور یہ صورت آئی گیارہ تاریخ کو گیارہ ہج کے ذلحج اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لٹے ہوئے تھے یہ آخری صورت قرآن کی جانازل ہو تو آپ نکلے زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے پھر آپ اپنی اونٹنی عزبہ پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا ایہا الناس اسا اللہ تلقونی بعد عامی حادہ لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو واپسی پر آپ نے معذ ابن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا تو معذ ابن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے سات میل پیدل چلے سات سات اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے سات نہیں چل دیتے مسجد سے روانہ کر دیتے معذ ابن جبل کو سات میل سات چلے و جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معذ عصا اللہ تلقانی بعد عامی حادہ معذ تیری میری آخری ملاقات وَالَعَلَّكَ تَمُورُّ بِقَبْرِ وَمَسْجِدِ حَادَہَ جب تو واپس آئے گا تو تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے تو فَبَقَا مَعَذٌ جَشْحًا لِفْرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ تو معذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے تو آپ نے جلدی سے مو یوں پھیر لیا معذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے اپنے آنسو چھپا لیے وہ فَبَمَعَذْ اِنَّ اَوْلَ النَّاسَ بِيَ الْمُتَّخُونَ مَعَذْ اس جدائی کا غم نہ کر جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے جو اللہ سے حیاء کرنے والے ہوں گے جب آپ واپس تشریف لائیں انتیس سفر انتیس محرم سفر انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقی تشریف لے گئے وہاں سے واپس ہونے لگے تو سردرد اٹھا اور وہ درد اتنم بڑھنا شروع گئے اور اس دن باری حضرت عائشہ کی گھر کی تھی تو آپ گھر میں تشریف لتے لتے درد کے ساتھ بخار تیز بخار تیز درد تیز بخار اور چودہ دن بارہ ربن انتیس تیس دو دن یہ اور بارہ دن اگلے چودہ دن آپ نے بیماری دیکھی مسلسل سردرد اور مسلسل بخار اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس وقت نو بیمیاں زندہ تھی تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے جی محمونہ کی ہے اگلے دن کل کس کی باری ہے یہ حفظہ کی ہے کل کس کی باری ہے حمد سلمہ کی ہے تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزار ورنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے پرسوں کس کی باری ہے ترسوں کس کی باری ہے تو حضرت محمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے تو ساری باقی آٹھ سات بیگمات جمع ہوئیں اور انہیں آکے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں اور جب اللہ آپ کو شفاہ دے دے تو پھر ہماری تردیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں تو آپ نے سب کا شکری ادا کیا عدل کی مثال اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے اگر عدل نہیں کر سکتے پھر یہی کی ہے اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی عبادت کر کے تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالج زدہ ہوگی ایک سائیڈ اس کی فالج زدہ ہوگی کتنے ہی مراقبے کر کے کتنے ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگی تو جب سب بے گمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا علی اور عباس کو بولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے اے یہ یہ پوزیشن اس طرح اور یہ پیر کا دن تھا آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فہمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ تمہارا ساتھی ہو آواکم اللہ حفظکم اللہ نصرکم اللہ بہت دعائیں دیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے تو آپ کو غسل کون دے گا آپ نے فرمایا کہ میرے اہلِ بیت آپ کو کفن کون دے گا کہ میرے اہلِ بیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ رونے لگتے ہیں تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیشے صفین آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ میں ابھی بتاتا ہوں تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان میرے اہلِ بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گے ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مہاجرین مکہ کے قوریش آئیں گے اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے ان کے بچے آئیں گے ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے پھر مدینہ کی خواتین آئیں گے پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گے اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبلی نے فرمائی فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دی اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہہ دی اور اس طرح میرے سلام کو قیمت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت ہر آنے والی نسل اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچا آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے سات کوموں کے پانی سے غسل کروا تو سات کوموں سے پانی لائے گیا مشکیزوں میں بھر گیا تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا آپ اس میں بیٹھے تحمد باندھا ہوا تھا کرتہ اتارا اور آپ پر سات کوموں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا 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 تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی اور آپ سردرد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کہا کا دبایا ہو تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں مجھ سے یہیں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر میں آخرت کی حساب کو برداشت نہیں کر سکتا جن کے تفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا جن کے تفیل جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا تو سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات کو دوراتے رہے کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا گئے لوگو یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو آگے نہ کرنا بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ایک صحابی کھڑو یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین درہم تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور پر مجھے یاد نہیں بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا آپ سے مانگا آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں تو میرے پاس تین درہم تھے تو آپ نے فرمایا تو دے دے میں بعد میں ادا کر دوں بھر وہاں یاد آ گیا تو میرے گھر کے نبی میں میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانک جسے چراغ جلتا پیسہ کہاں سے آتا تو آپ کے سامنے آپ کے قزن فضل بن عباس کھڑے تھے آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذن میں لیتے ہیں جن کے لیے کائنات سجائی گئی جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئی جاتے ہوئے تین روپے دینے کی حمد نہیں تھی کہا فضل میرا قرضہ ذن میں لیتے ہیں کہاں جی یا رسول میں اپنے ذن میں لیتا ہوں کہاں اس سے لے لینا اب گھر تو شیب لے گئے نماز کے لیے آتے تھے پڑھاتے تھے جمعیرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے اٹھ نہیں سکے گر کے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے گر گئے پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز ابو بکر ادھر آپ پیچھے کھڑے تھے عمر آگے کھڑے تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھا نہیں کوئی پڑھا دے ہوئے تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا انہیں کہا اللہ اکبر جب حضرت عمر کی تقویر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے رب کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا جمرات کی عشاء جمعہ ہفتہ اتوار کی پندرہ نمازیں اور پیر کی فجر کی سولہ اور جمرات والی سترہ سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں ہفتے کے دن زہر یا عصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلح سے ہٹ جائیں تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رو ہٹو نہیں کھڑے رو تو وہ پھر آگے مسلح پر آگئے تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے زہری عصر کی چار رکعات نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی یہ آپ کی آخری نماز سی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے گئے جمعہ کا دن تھا جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے تو اب درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی تپش تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے تکلیف میں ہفتے کا دن پھر جبریل آئے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں اتوار کو پھر جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے بارہ ربیو الاول آگئے چہ سو بتیس عیسوی اور گیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئے تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا تو حضرت انہیس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کے نبی کا چہرہ تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی بھولی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے گم ہو گئے آپ میں تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں سب سے ملے سب کو الودا کیا اور انہیں بھیجا اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا جنت کی عورتوں کی سردار سب سے زیادہ محبوب بیٹی سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا دل کا ٹکڑا جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا جس نے ایسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا ہاں ان کو قریب کا بیٹی قریب ہو تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا وہ رونے لگی تو آپ نے کہا رو نہیں چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے تو چھے ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی چوبیس سال کے عمر میں یا پچیس سال کے عمر میں انتقال ہو گئے ان کو رخصت فرمایا پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا ان کسر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ تھی آواز اونچ ہی نہیں تھی پست آواز تھی اور یوں سر پہ کمر پہ سر پہ کمر پہ اور دعائیں دی رہے ان کو رخصت فرمایا آخر میں آپ نے جگرک ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا ہائے 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 جگرک ٹکڑوں کو بلایا جوئیں سینے سے لگایا آنسو شروع ہو بیبیوں کو رخصت کیا خاموش بیٹی کو رخصت کیا خاموش داماد کو رخصت کیا خاموش جوئیں بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسو نکلنا شروع کہ ایک زہر میں تلڑب تلڑب کے مرے ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے بولے کچھ نہیں ان کو بھی رخصت فرما جب وہ چلے گئے تو جبریل آگئے یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اندرانی کی اجازت چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا آجائے میں نے کبر اٹھا تو ملک الموت اندر آیا ایک فرشتہ اور بھی تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ کے رب میں فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا بن اجازت اندر نہ جانا میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا آپ پہلی اور آخری ہستی تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے جو اللہ کے عمر کا بابند تو آپ نے جبرین سے پوچھا کیا کہتے ہو تم کیا کہتے ہو جبرین نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میرے بھائی بہنوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو تو ہماری ملاقات کے شوق ایک صحابی کا انتقال ہوا آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی یا اللہ تلہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکر آئے یہ تجھے دیکھ کے مسکر آئے ساری دکھ درد دور ہو جنی تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے باد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا یہ پوچھنا ہر کو اپنے بچوں کو یاد کر برنے والے بچوں کو یاد کر بچے ملا دیں میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھی میری دو بہنیں تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیا میں ملا دیں میری دھیا میں ملا دیں اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ کہلے کیا تر حسن حسین کا نہیں کہا جن کو زبا ہوتے بھی دیکھا زیر میں تڑپتے بھی دیکھا وا یا رسول اللہ آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا سلح دی سارے خنجر انی کے سینے میں ہی اتار دی ہر ہر تیر کھینج کے آپ کے جگر کے پار کیا ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا جاؤ بوچ کہ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں ہم آپ کے امت کو تمہا نہیں چھوڑے میرے رب کی عزت کی قسم خواتین و حضرات میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتا کوئی ہم میں خنزیر بند تھا کوئی بندر ہو جاتا کوئی کتہ ہو جاتا کوئی اس کملی والے پہ درود السلام پڑھو جس نے اولاد کو پیشے کر کہ تمہیں اللہ سے مانگے اور میشر کے میدان میں جب چہنم آکھ ایک چیخ مارے کی اور آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی ہر خامن بیوی کہے گا نفسی نفسی ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچے عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی مریم کبھی سوال نہیں کرتا میری جان بنفسی نفسی کہ ہنگامے میں ایک آواز آئے گی امتی امت کون ہے یہ ساری دنیا نفسی نفسی کہہ رہی یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور پھیلی ہوئے جھولی کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ صرف ایک ہستی ہوگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ کون سے امت جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی گزاری میرے نبی انہی کو یاد کر رہے کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی بچوں کے لئے نہیں بیویوں کے لئے نہیں امت کے لئے اے میری امت نماز نہ چڑنا نوکروں سے اچھا صلوک کر حقوق اللہ نماز حقوق عباد غریب لوگ اپنے نوکر ملازم غلام بطر کھانا اور نماز نہ چوڑنا نماز نہ چوڑنا نماز نہ چوڑنا آخر نماز نہ چوڑنا نماز نہ چوڑنا نماز نہ چوڑنا رب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم درازت ہے حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھے ہوئی تھی آپ فرماتی ہے فرمایا کل مجھے فخر حاصل ہے ماتا فی سحری و نہری میرے نبنے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی آپ اس طرح نیم درازت تھے تو تھوڑے دیر پہلے عبد الرحمان بن عبو بکر آئے عبد الرحمان بن ابو بکر آئے آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا آپ مسواک بہت فرماتے تھے تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا تو آپ کی نظر مسواک پہ ٹک گئیں دیکھے جا رہے ہیں مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظر مسواک پر ہیں تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اب مسواک کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ نے بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے موں میں چبائی اور آپ کے موں میں اس طرح کر کے خود چلائی کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری قیضہ تھی جو میرے نبی کے موں میں گیا وہ حضرت عائشہ کا لعاب مبارک تھی اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سروا کیا ہوا تو آپ نے کہا السلام وما ملکت ایمانکن ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے نوکرن و قرآنی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر اللہم رفیق الاعلا یا اللہ بھولا لے جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لے گے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دین ہے آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں ہوں یعنی وحی کے ساتھ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخ نکلی تو ساری بیگ مات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکے تھے تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی تین چار میل پتا چاہتا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسا لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے قواہ نبی و خلیلہ و صفیلہ آئے میرا نبی آئے میرا دوس خلیل آئے میرا جگر کہا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں جب آپ درد سے بے قرار تھے اور آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگے کہ آئے میرے اببہ کا درد آئے میرے اببہ کا درد تو میرے نبی نے کہا ما علا عبی کی قربن بعد اليوم بیٹی آج ترے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں اب تشریف لے گئے مسجد میں تو کوہرام مشہ ہوا تھا کچھ گم سمتے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئیں گے ایک جنونی کیفیت پیدا ہوگی وہ واپس آئیں گے سارے کفار سے جہاد کریں گے تو ابوبکر ممبر پر آئے ہیں کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہنے کے نہیں بیٹھتا ان گھر نہیں بیٹھتا اور تلوار ایسے سبحان و صدیق ہوا آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے قیمت اس سے زیادہ ہے میرے صدیق نے کہا لوگوں جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دیتے اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے موت سے پاک پھر آپ نے میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی حضرت عمر فرماتے ہیں جہاں میں نے یہ آئے سونے تو میں یوں نہیں گرا ایسے گرا سیدھا ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے اور کہنے لے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ موت آگئی اور اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلی غسل کون دے کیسے دے اہلِ بیت نے غسل دینا تھا آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے کیا کیا جائے سب پہ اونگ تاری ہو گئے ایک دم سب کو نید آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارے کوئی اتارے نہیں تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے تو حضرت عباس فضل بن عباس شقران آپ کے غلام اور عسامہ بن زید اور عالی بن عبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے حضرت علیہ آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علیہ ساتھ ساتھ روتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سبر کا حکم دیا اگر آپ اگر آپ ہمیں سبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے ہیں اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے ہیں کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر پور نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے ہاتھوں سے مل رہے تھے قبر کے کھوڑنے کا وقت آیا تو وہ لہد ہوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھوڑا جاتا ہے اور یہ کو سٹریٹ جیسے ہمارے آم ڈال کے اوپر وہ سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح رضی اللہ عنہ قبر بناتے تھے والی لہد والی تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کرتے تھے تو ابو طلح پہلے آ گئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے اس کے بعد باری باری اہلِ بیت ان کے خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بد کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بھن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے تھے انہیں اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک لیں لہت تو پھر کہنے لگے علی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے اٹھا لو ایک بہانہ کیا نبی کو گوسہ لینے کا انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے اٹھا لو سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی کہاں اٹھا لو تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ گئے اور دھاڑ دھاڑ رونا شروع دیا سب صحابہ کی چیخیں نکال انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے تو پھر سب نے شعور مچائے کہ باہر نکالو باہر نکالو باہر نکلے تو انٹیں لگائی گئی پھر مٹی ڈالی گئی تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھی اعتابت نفوسکم انحاسیتما مالا رسول اللہ التراب انس کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شپا دیا اللہ سے ملا دے قبر دیکھنے کو خوف ناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈروم بنا کے اس میں لٹا دو کہ قبر میں اتارو اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزہی مزہی ہے یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اللہ ہم پہ خوش اللہ ہم سے راضی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا اس سے گالی اس سے غیبت اس سے چغلی اس سے شکایت اس سے تانے اس سے تانز اللہ کے واسطے نکال اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے اللہ 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 اللہ